اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب خیلی سے ہوں گے آج ہم فنکشنل گروپس کے بارے میں پڑھیں گے کہ فنکشنل گروپس ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ارگینک کمیسٹری میں فنکشنل گروپ کی کیا امپورٹنس ہے اچھا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کیا ہے فنکشنل گروپس فنکشنل گروپ نام سے ہی پتا چل رہا ہے وہ گروپ آف ایٹم جو کہ فنکشن پروف کر جو کہ فنکشن کیا کہتا ہے پرفارم کرتا ہے اسے ہم نام کیا دیتے ہیں فنکشنل گروپس کا اگین میں بتا رہی ہوں وہ گروپ آف ایٹمز جو کہ فنکشنل پرفارم کرتا ہے جو کہ فنکشن پرفارم کرتا ہے تو اسے ہم نام کیا دیتے ہیں فنکشنل گروپ کا فنکشنل گروپ کیا لکھا ہے یہاں پر فنکشنل گروپ آپ کے پاس تری ٹائپس کے ہو سکتے ہیں مطلب ایٹم بھی ہو سکتا ہے گروپ آف ایٹم بھی ہو سکتا ہے ڈبل بونڈ بھی ہو سکتا ہے اینڈ ٹرپل بونڈ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس مطلب کوئی بھی آپ کے پاس جو فنکشنل گروپ ہے آپ کے پاس only ایک ایٹم بھی ہو سکتا ہے گروپ آف ایٹم بھی ہو سکتا ہے مطلب اس میں دو ایٹمز کمبائن ہوں گے اینڈ اس میں آپ کے پاس ڈبل بانڈ بھی ہو سکتا ہے اور ٹرپل بانڈ بھی ہو سکتا ہے جب فنکشنل گروپ کے کریکٹر کیا ہے فنکشنل گروپ امپورٹنس کیوں ہے فنکشنل گروپ کیا کرتا ہے جو آپ کے پاس کوئی بھی کاربن جو آپ کے پاس ہائیڈرو کاربنز ہوتی ہے اس کی پروپرٹیز بتانے کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں فنکشنل گروپ کو یوز کرتے ہیں یہاں بھی لکھا بھی ہے age functional group has its own distant کریکٹر ٹکسٹ ہر فنکشنل گروپ کی اپنی کریکٹر ہیں ہر فنکشنل گروپ دسیرے فنکشنل گروپ سے ڈیفرنٹ ہیں اور اس کے اپنے کریکٹر ہیں As a functional group is defined as فنکشنل گروپ کو کس طرح سے ہم define کر رہے ہیں As an atom or group of atoms whose existence is an organic compound gives distinctive qualities to that compound ہم کسی بھی ہائیڈرو کاربنز کی جو کریکٹر ہیں کوالٹی ہے کسے ہم define کرتے ہیں اس کے فنکشنل گروپ سے یہاں پہ ایک example انہوں نے دی ہے The functional group of alkyl halide اگر ہم functional group دیکھتے ہیں alkyl halide کا تو rx ہیں is the halogen atoms اور جو آپ کے پاس x جو ہے وہ کیا ہے halogen atoms لیے ہیں دیکھیں اور اس کے بعد دوسرا آپ کو بتایا ہے الکوال کا functional group کیا ہے آپ کے پاس OH ہے The hydroxyl is the functional group جو آپ کے پاس hydroxyl ہے یہ hydrogen جو آپ کے پاس hydroxyl group ہے اسے یہ کیا ہے ہمارے پاس functional group ہے The functional group goes in organic compound fundamental chemistry where the alkyl group have the physical properties اچھا functional group کیا کرتا ہے functional group سے ہم کسی بھی organic compound کی chemical properties بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو alkyl group جو attach ہوتا ہے functional group کے ساتھ وہ کسی بھی آپ کے پاس hydrocarbons کی physical properties find out کرنے کے لیے جیسے کہ example میں نے انہوں نے کہا ہے جو آپ کے پاس hydroxyl group ہے OH جسے ہم alcoholic group بھی کہتے ہیں اور اسے hydroxyl group بھی کہتے ہیں in and alcohols for example improve solubility solubility کو improve کرتا ہے the non-polar group resistance in water ٹھیک ہے non-polar جو group جو جو کے پانے میں solve نہیں ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں alcohol میں solve ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ different آپ کو functional group بتائیں ہیں اور ان کے names بتائیں ہیں اور ان کے general formulas بھی ہیں یہ general formulas ہیں یہ functional groups ہیں and یہ homologous series ہیں first آپ دیکھتے ہیں alkane کا ہمیں پتا ہے alkane ہیں ہمارے پاس alkane میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس general formula بھی ہمیں پتا ہے cn h2n plus 2 ہوتا ہے اور اگر ہم اس کا functional group بتائیں تو carbon carbon کے درمیان single bond ہوتا ہے اس کے بعد ہم alkane کی بات کرتے ہیں alkane کا cn h2n general formula ہوتا ہے اور carbon carbon atoms کے درمیان double bond ہوتا ہے and then ہم بات کرتے ہیں alkane کی alkane کا ہمیں جنرل فارمولا ہے cn h2n minus 2 اور carbon carbon atoms کے درمیان triple bond ہوتا ہے اس کے بعد helo alkenes helo alkenes ہمارے پاس alkyl helide بھی کہتے ہیں اسے اور helo alkenes بھی کہتے ہیں helo alkenes کیوں کہتے ہیں آپ کے پاس halogen لگا ہوتا ہے alkenes کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کیوں بھی alkenes ہوتی ہے یہاں پر halogenز ہمیں پتا ہے کہ x سے show کرتے ہیں اور halogenز ہمارے پاس klorine fluorine bromine iodine بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہم اس کے جنرل فارمولے کی بات کریں ہمیں لگانا ہے اور اگر ہم functional group کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس x جو ہوتا ہے یہ helide group کو show کرتا ہے اس کے بعد ہم alkoholز کی بات کرتے ہیں alkoholز کو alkohol کا جنرل فارمولا r o h ہوتا ہے اور functional group آپ کے پاس o h ہوتا ہے جس بھی آپ کے پاس organic compound کے ساتھ o h لگے گا آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے alkohol ہے کوئی نہ کوئی alkohol ہے اس کے بعد phenols ہے phenols کا جنرل فارمولا دیکھیں c6 h5 o h ہوتا ہے اور اس کا hydroxyl اس کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے hydroxyl group attach ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر phenols کی بات کریں phenols میں آپ کے پاس اس سارے بنزین رنگ ہوگی اس کے ساتھ کاربن کے ساتھ کونسا group of functional group attach o h group attach ایتھرز کی بات کرتے ہیں ایتھرز میں آپ کے پاس جنرل فارمولا r o r ہوتا ہے اور اگر اس کی ہم functional group کی بات کریں تو o r اس کا کیا ہے functional group ہوتا ہے دیکھیں آپ کے پاس ld hide me کیا ہے اگر اس کے جنرل فارمولا دیکھیں دیکھیں بکوز کاربن کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے hydrogen attach and then ketones ہمارے پاس ketones کا جنرل فارمولا کیا ہے c r r double bond o اور اس کے functional group کیا ہے c double bond o آپ نے functional carboxylic acid carboxylic acid کا carboxylic acid کا دیکھیں جنرل فارمولا ہے r c double bond o اور o h اور اگر ہم اس کے functional group کی بات کریں تو c double carboxylic 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 ہیں جن میں کاربن ہیں ہائڈروجین ہیں اور اکسیجن ہیں دیکھیں وہ فنکشنل گروپ ہم اس میں پڑھیں گے جو کہ کاربن ہیں ہائڈروجین ہے اگر اکسیجن ہیں فرسٹ ہم الکوہل کو دیکھتے ہیں الکوہل میں ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ الکوہل کا ہمارے پاس أگر فنکشنل گروپ ہے تو ہمارے پاس Fungional Group کیا ہے OH آپ کو پتا ہونا چاہے جس کے ساتھ بھی آپ کے پاس OH لگا ہوگا یہ الکوہل کی بات ہو رہی ہے اس کا جنب فرمولا بھی ہمیں پتا ہے ر او ایچ ر آپ کے پاس الکائل گروپ ہے الکائل گروپ میں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں میتھائل ایتھائل پروپائل بیوٹائل پروپنٹائل مطلب کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں الکائل آر کی جگہ پہ آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں گروپ دیکھیں اس کا یہاں پہ چی ایچ تھری او ایچ یہ الکوہل کا فنکشنل گروپ ہے اور یہاں پہ ہم نے میتھائل لگایا ہے آر کی جگہ پہ تو یہ میتھائل الکوہل اس کے بعد دیکھیں ایتھائل الکوہل سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور آپ کے پاس یہاں پہ الکوہل کا فنکشنل گروپ ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ایتھائل الکوہل اسی طرح دیکھیں آپ کے پاس این پروپائل الکوہل تین کاربن ہیں پروپائل ہیں آپ کے پاس اور یہ اس کے ساتھ فنکشنل گروپ الکوہل کا لگا ہے تو یہ الکوہل یہ کیا ہے اور پروپائل الکوہل ہم الکوہل کی آگے ٹائپس بھی ڈسکس کریں گے پرائیمری الکوہل کونسی ہوتی ہے سکینڈری الکوہل اور ترشیری الکوہل کے بارے میں ہم آگے بتاؤں گی اس کے بعد ہے ایتھر لنکیج ایتھر لنکیج ہمارے پاس کیا ہے اس کا ہمیں پتا ہے کہ اس کا جو فنکشنل گروپ ہے سی او سی سی پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں جنرل فرمولا بات کریں تو آر او آر آر ہے یہاں پہ اس کا جنرل فرمولا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں جو یہ او لگا ہوا ہے اس او کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ایتھر لنکیج ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ایتھائل بھی لگا سکتے ہیں پروپائل لگا سکتے ہیں بیوٹائل لگا سکتے ہیں اگر یہاں اور آر کی جگہ پہ آپ سیم ایٹمز بھی یوں سیم آپ گروپ آف ایٹمز بھی ایتھائیل اور اچھائیل لگا سکتے ہیں Wahlk Vall اس Ken 냄새 ستحمل شکر hill یہاں پر یہاں پر بطور ذراہیل اے ہائدرو کربن ایتھائیل ایتھر ایتھائیل ایتھر اس کا نام ہے استے ہومارا foreز اے ایتھائیل پہلے سکتے ہیں اسے ترتیب دیں گے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے نام پہلے کیا کرنا ہے اتھائیل کا لکھتے ہیں جب آپ نے فنکشنل گروپ آپ نے جب رولز پڑھے تھے کسی بھی یا الکین یا الکائن کو نیم دینے کے لیے تو آپ نے ایوز کیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سے آتا ہے تو آپ اسے پہلے الہبیٹیکلی آرڈر میں ترتیب دیتے ہیں اس کے بعد الڈی ہائی ڈی گروپ ہے الڈی ہائیڈ کا ہمیں پتہ ہے کہ الڈی ہائیڈ فنکشنل گروپ میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس سی ڈبل بونڈ او ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کا جنرل فرمولا آپ کے پاس کیا ہے آر سی ایچ او ویر آر سٹینڈ فور ایچ اور سم الکائن گروپ سچ از آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں فارم الڈی ہائیڈ فارم الڈی ہائیڈ ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا ہمارے پاس جنرل فرمولا کیا ہے سی ڈبل بونڈ او اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آر میں کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم آر تو چینج کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ یہ جو اس کا فنکشنل گروپ ہے یہ سیم رہی گا یہاں پہ ایسی ٹائل الڈی ہائیڈ ہے یہاں پہ آر کے جگہ پہ انہوں نے میتھائل لگایا ہوا ہے اور یہاں کے پاس کیا ہے ایسی ٹائل الڈی ہائیڈ اس کے بعد کٹون دیکھیں کی تون کا ہمیں پتا ہے کہ فنکشنل گروپ سی ڈبل بونڈ او ہوتا ہے اور یہاں پہ آر اٹیج ہوتے ہیں آر کے جگہ پہ ہم کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جنر فرمولین نے یہاں پہ یہی بتا دیا ہے یہاں پہ دیکھیں سیم گروپ لگایا ہوا ہے اسے ڈائیڈ میتھائل کی ٹون بھی کہہ سکتے ہیں اور ایسی ٹون بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسی ٹون بھی اس کا نام ہے اور ڈائی میتھائل ایتھر بھی ہے دونوں میں سے آپ جو بھی لکھیں گے یہ غلط نہیں ہوگا اس کے بعد یہ دیکھیں ایتھائل میتھائل کی ٹون لکھا ہوا ہے یہاں پہ میتھائل لگایا ہے اور یہاں پہ یہ فنکشنل گروپ لگایا ہے ٹھیک ہے کی ٹون کا اور اس کے بعد آگے کیا لگایا ہوا ہے ایتھائل لگایا ہوا ہے نام ایتھائل میتھائل ایتھر یہ آپ کے پاس ایتھائل میتھائل اور یہ ایتھر کا فنکشنل گروپ ہے اس کے بعد دیکھیں کربوزلک گروپ کربوزلک گروپ کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس C1O اور لازٹ میں OH ہوتا ہے یہ کسی بھی ہائیڈو کربنز کے ساتھ لگا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس کوئی بھی کربوزلک اس کے ساتھ کربوزلک گروپ اٹیج ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا جنرل فارمولا R C1O اور OH ہے R کی جگہ پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس فارمک ایسیڈ لکھا ہوا ہے H لگایا ہوا ہے R کی جگہ پہ C1O اور OH لکھا ہے فارمک ایسیڈ اس کے بعد ایسیٹک ایسیڈ ایسیٹک ایسیڈ کا دیکھ لیں یہ فارمولا ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے اتنا فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے کربوزلک ایسیڈ کا اور یہاں پہ اس کے بعد اسٹر لنکیج دیکھیں اسٹر لنکیج میں کیا ہوتا ہے اورگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے کونٹیننگ آر سی ڈبل او آر فنکشنل گروپ آرکارڈ اسٹر جس کا بھی یہ فنکشنل گروپ ہوگا اسے ہم نام کیا دیں گے اسٹر اور اس کو ہم اس طرح سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں آر سی ڈبل بون او اور اس کے بعد او آر لگا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں آر کے جگہ پہ آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو فنکشنل گروپ ہے اس کا یہ سیم رہے گا یہ سی ڈبل بون او اور یہ او یہ چینج نہیں ہوگا یہاں پہ جو آر لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ایتھائل میتھائل کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو آر ہے اس کے جگہ پہ بھی آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ اسے نام دیں گے اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ مثائل لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی مثائل لگا ہوا ہے تو ہم اسے نام کہہ دیں گے مثائل ایسٹیٹ اسٹر ایسٹیٹ کہیں گے اور یہ فنکشنل گروپ کس کا لگا ہوا ہے اسٹر کا لگا ہوا ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں مثائل ایسٹیٹ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے مثائل گروپ اور یہاں پہ مثائل گروپ اور یہ فنکشنل گروپ اسٹر یہاں پہ اٹیج ہے تو اسے ہم نام کیا دے رہے ہیں ایتھائیل ایسیٹیٹ اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں پرائیمری الکوہل سکینڈری الکوہل اینڈ ترشری الکوہل اگر آپ کے پاس آپ کے پاس الکوہل گروپ کے ساتھ فنکشنل گروپ کے ساتھ ایک کاربن اٹیج ہوگی تو اسے ہم نام کیا دیں گے پرائیمری الکوہل ایک کاربن اٹیج ہے جتنی بھی کاربن کے پاس ایک مطلب چین میں جو اٹیج ہوں گی اسے ہم کیا نام دیں گے اسے ہم نام دیں گے پرائیمری الکوہل دوسری کاربن کے ساتھ ایک چین میں اٹیج ہے ایک کاربن چین میں اٹیج ہے اس کاربن کے ساتھ ڈیفرنٹ کاربن اٹیج ہو سکتی ہیں تو ہم اسے نام کیا دے رہے ہیں پرائیمری الکوہل سکینڈری الکوہل میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو الکوہل گروپ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جو کاربن ہوتی ہے اس کاربن کے ساتھ دو کاربن اٹیج ہوتی ہیں لیکن وہ برانچ چین میں اٹیج ہوتی ہیں جو برانچ چین میں دو کاربن اٹیج ہوں گی اسے ہم نام دیں گے سکینڈری الکوہل یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ الکوہل گروپ ہے اور یہ ایک کاربن ہے آپ کے پاس اور اس کے ساتھ جو آر آر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دو کاربن لگائیں گے دیکھیں یہ کلاس فارمولا ہے اور یہاں پہ ایکزیمبل میں بھی دیکھیں دو کاربن اٹیج کیے ہیں اس کاربن کے ساتھ اور برانچ میں اٹیج کیے ہیں چین میں نہیں برانچ میں اٹیج ہیں تو اسے ہم نام کیا دے رہے ہیں سکینڈری الکوہل اس کے بعد ترشری الکوہل دیکھیں اگر کاربن ہیں آپ کے پاس جو کہ الکوہل فنکشنل گروپ کے ساتھ اٹیج ہوگی اگر اس کے ساتھ تین کاربن اٹیج ہوں گے اور وہ بھی برانچ میں تین کاربن اس کے ساتھ برانچ میں اٹیج ہوں گے اسے ہم نام کیا دیں گے ترشری الکوہل کا اور یہاں پہ ایکزیمبل میں بھی بتایا ہے آپ کو یہ کاربن ہے اور اس کے ساتھ تین کاربن اٹیج ہیں وہ بھی برانچ میں الکوہل گروپ کے ساتھ اسے ہم نے نام کیا دیا ہے ترشری الکوہل کا اس کے بعد آپ نے ایتھر بھی پڑھ لیا ہے الڈی ہائیڈ بھی کٹونز بھی بھی depressف اور اسٹر بھی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے سیم یہا پر وہی چیزیں لکھئے ہوئی ہیں اس کے بعد ہم فنکشنل گروپ کی بات کریں گے وہ فنکشنل گروپ جو کہ کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن تک ہوتے ہیں کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن ہوتے ہیں کاربن اور ہائیڈروجن ہوسکہ ہم چلے لیں اسے ہم پڑھیں گے صرف سکتے ہیں hed İ días اچھا وہ آپ کے پاس ارگینک کمپاؤنڈ جو کہ کاربن ہائیڈروجن اور نائٹروجن فنکشنل گروپ ہوتا ہے جن کے پاس اسے ہم نام کیا دیتے ہیں امائنز کا نام دیتے ہیں اچھا امائنز جو ہوتے ہیں امائنز کس سے بنتے ہیں امونیا سے بنتے ہیں آپ کو پتا بھی ہے کہ این ایچ تھری امونیا کا فارمولا ہوتا ہے اگر اس میں سے ہم ایک ہائیڈروجن ریموف کر دیتے ہیں این ایچ ٹو تو یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے امائنز اسے ہم امائنز کہتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں فنکشنل گروپ امائنز کا کیا ہے این ایچ ٹو اور اگر ہم جنرل فارمولا کی بات کریں تو آر این ایچ ٹو آر کیا ہے آپ کے پاس الکائل گروپ ہے آر کی جگہ پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ امائن لگا ہوا ہے آپ کے پاس این ایچ ٹو اور اس کے ساتھ اٹیج کیا ہے میتھائل لگایا ہوا ہے تو یہ کیا بن گیا ہے میتھائل امائن اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس امائن لگا ہوا ہے ہم نے ابھی پڑا ہے کہ امائنز کیسے بنتے ہیں ریموول آف ہائیڈروجن فروم امونیا امونیا سے جب ہم ہائیڈروجن کو ریموو کرتے ہیں تو ہمیں پاس امائن بنتے ہیں تو اب دیکھیں جب اگر ہم اس والے امائن کے ساتھ دو کاربن اٹیج کریں گے تو یہاں سے ایک ہائیڈروجن ریموو کر دیں گے جب ایک ہائیڈروجن ریموو ہو جائے گا تو اسے دو یہاں پہ میتھائل گروپ اٹیج ہیں تو ہم اسے نام کیا دے رہے ہیں ڈائی میتھائل امائن اس کے بعد ٹرائی میتھائل امائن لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں آپ سے ایک اور ہائیڈروجن ریموو ہو گیا باقی ہم نے اس کے ساتھ تین کاربن کو اٹیج کیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ٹرائی میتھائل امائن پڑھنا ہے وہ فنکشنل گروپ پڑھیں گے جو کہ کاربن ہائیڈروجن ہیلوجنز کونٹیننگ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہیلوجنز ہوتے ہیں وہ کون سے گروپ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں سیون کی گروپ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں ہم اسے سیون گروپ کے ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں اور سیونٹین گروپ کے ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں اور اس میں کون کون سے آپ کے پاس ایٹمز ہوتے ہیں ایلیمنٹ ہوتے ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین ہوتے ہیں اور اگر وہ کا ارگینک کمپاؤنڈ جن کا فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے کاربن ہائٹروجن اینڈ ہیلوجنز ہوتا ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں الکائل ہیلائیڈز کا نام دیتے ہیں اور یہ فنکشنل گروپ کو شو کیس طرح سے کرتے ہیں آر اور ایک سے ایکس آپ کے پاس کیا ہے الکائل ہیلائیڈ کا فنکشنل گروپ ہے اور آر کے جگہ پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں الکائل ہیلائیڈ پرائیمری سکینڈیا ترشیری ہے آپ کو ہیلائیڈ دکھائیں ہم نے سیم اسی طرح جیسے پرائیمری الکوہل تھی اگر الکائل ہیلائیڈ فنکشنل گروپ کے ساتھ ایک کاربن اٹیج ہوگی اور وہ ایک چین میں اٹیج ہوگی اسے ہم نام کیا دیں گے پرائیمری الکائل ہیلائیڈ جیسا کہ نام یہاں پہ ایک نیمپل بھی آپ کو بتائی ہے ایتھائیل ہیلائیڈ یہ ایتھائیل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اور یہ ہیلائیڈ کا فنکشنل گروپ اٹیج ہے اسے ہم نام کیا دیں گے ایتھائیل ہیلائیڈ اس کے پاس سکینڈری دیکھیں سکینڈری ہیلائیڈ کیا ہے آپ کے پاس یہ الکائل ہیلائیڈ کا فنکشنل گروپ ہے اور یہ آپ کے پاس کاربن اٹیج ہے اگر آپ کے پاس اس کاربن کے ساتھ برانچ میں دو کاربن اور 2% آپ کے پاس کاربن Вид کو ہوں گے تو اسے ہم نام کیا دیں گے پروپائل ہیلائیڈ آپ کے پاس Prefer Airline Scientific میں دیکھیں یہ ہیلائیڈ فقہ functional group ہے پروپ Bryant thiếtی اس کاربن کے ساتھ برانچ میں دو Also ہم اسے دیکھیں Total آپ کے پاس کاربن کتنی بن گئی 3 1..2..3 اس numerous carbon ایسے بن گیا There celestial secondary ایسے records اس کاربن کے ساتھ دو آپ کے پاس کاربن اٹیج ہیں تو اسے ہم نام کہہ دیں گے سکینٹری پروپائل ہیلائیڈ اس کے بعد سیم اسی طرح سے ترشری ہیلائیڈ کیا ہوتا ہے اگر الکائل ہیلائیڈ گروپ کے ساتھ جو کاربن اٹیج ہیں اس کاربن کے ساتھ فرانچ میں تین کاربن اور اٹیج ہوں گی تو اسے ہم نام کہہ دیں گے ترشری الکائل ہیلائیڈ ایکزیمپل میں دیکھیں ترشری بیوٹائل ہیلائیڈ آپ کے پاس یہ الکائل ہیلائٹ کا گروپ ہے فنکشنل گروپ ہے اور یہ اس کے ساتھ کاربن اٹیج ہے اور اس کاربن کے ساتھ تین کاربن اٹیج ہیں وہ بھی برانچ میں اٹیج ہیں یہ تھے ہمارے پاس ہیلوجنز کے فنکشنل گروپ اس کے بعد ڈبل اور ٹرپل بونڈ والے جو کون سے ہمارے پاس فنکشنل گروپ ہوتے ہیں اگر ہائیڈرو کاربنز وہ ہائیڈرو کاربنز جن میں کیا ہوتا ہے ڈبل بونڈ ہوتا ہے between two carbon atoms دو carbon atoms کے درمیان double bond ہوتا ہے تو ہم اسے نام کیا دیتے ہیں alquines کا نام دیتے ہیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ethین ہے لیکن ہمارے پاس H2C double bond CH2 یہ ہمارے پاس کیا ہے ethین ہے اسی طرح پروپین ہم کیا کرتے ہیں پروپین double bond جو ہوتا ہے وہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے پاس alquines کی بات ہو رہی ہے اور alquines میں ہم کیا کرتے ہیں an کو جو ای میں جو ہم نے پریویس ویڈیوز میں بھی یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے پہلے سے ہی اس کے بعد دیکھیں ہائیڈرو کاربن جن میں کاربن کاربن ایٹمز کے دربیان ٹرپل بونڈ ہوتا ہے اسے ہم نام کیا دیتے ہیں الکائنز کا نام دیتے ہیں جیسا کہ ایتھائن ہے ایسی ٹیلین بھی کہتے ہیں ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایتھائن کو ہم ایسی ٹیلین بھی کہتے ہیں اور اس کا فارمولا کیا ہے ایچ سی ٹرپل بونڈ ایچ سی اور اس کے بعد پروپائن دیکھیں ایچ تھری سی اس کے بعد ٹرپل بونڈ سی ایچ اور ٹرپل بونڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے الکائنز کی بات ہو رہی ہے اور الکائنز میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس سفیکس ہوتا ہے اے این ای اس کو ہم چینج کرتے ہیں وائ این ای میں یہ تھے ہمارے پاس سارے کے سارے فنکشنل گروپ جو کہ اس چپٹر میں ہمیں گیون تھے یہ فنکشنل گروپ آپ نے یاد کرنے ہیں آپ نے اس طرح سے یاد کرنے ہیں دیکھیں ان کے جو آپ کے فنکشنل گروپ ہیں یہ ان کے لانس میں یاد کرنے ہیں جب آپ اسے یاد کر لیں گے ایک بار اگر آپ کو کوئی بھی کمپاؤنٹ دیا جاتا ہے تو آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں اس کا نام آرام سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ والا فنکشنل گروپ ہے اگر ہم ایکس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی نہ کوئی الکائل ہیلائیڈ گروپ ہے اور اگر کسی بھی آہیڈرو کاربن کے ساتھ او ایچ لگا ہوا ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے پاس الکوہل کی بات ہو رہی ہے لیکن اسی طرح سے آپ نے سارے فنکشنل گروپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اسے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیشن ہے تو آپ مجھے کمیٹس بوکس میں کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کا نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکیں